اسلام علیکم ایم ارفان آوان اور اس ویڈیو میں میں آئیلڈس لائف سکلز ای ون ٹیسٹ کے بارے میں کچھ اور وضاحت دوں گا کیونکہ کافی یعنی مجھے ویورز نے یہ کمیٹس بھی پاس کی اور اس کے علاوہ بھی انٹرسٹڈ ان نائنگ مور اپورٹ اس ٹیسٹ تو اس سے آپ کو گرہ ہلت مل رہی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہے وہ آئیلڈس لائف سکلز ای ون ٹیسٹ کے جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن دوں گا اور آئیلڈیاز دوں گا آپ کو یہ آئیلڈس لائف سکلز ای ون ٹیسٹ کے جو ٹاپکس ہیں وہ کوئی فکس ٹاپکس نہیں ہے اور وہ جو ٹاپکس کی لسٹ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے بسکلی ایٹس اباؤٹی آئیلڈیاز ہاو یو انڈرسٹین ایک ٹاپک اور دیویلپ ایک کنورسیشن اس میں آپ کیسے جائے کنورسیشن دیویلپ کرتے ہیں آپ نہیں تو ٹاپکس ہوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹاپکس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں you find it difficult to make questions لائے گا اگر آپ کو یہ ایکسیمینر کا پوچھے ٹاپک کہ you ڈیویلپ ایک کنورسیشن on things سو things is very broad term اور اس میں آپ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ things کے بارے میں کیا پوچھا جائے there may be a topic like visit تو visit کے بارے میں it's a very broad term ایک دو questions ہوں گے آپ کے ذہن میں کچھ points ایسے ہوں گے but you start thinking اس کے بارے میں کیا questions ہو سکتے ہیں then there is a topic like appointment right تو اس طرح کے topics ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے نئے topic ہو تو there is a way to ask questions to develop a conversation because A1 test جو ہے speaking and listening test ہے اور اس test میں جو ہے you need practice to frame questions اور آپ کو questions بنانے کا اچھا طریقہ بھی آنا چاہیے اور آپ کو understand بھی کرنا ہے اور آپ کو response بھی دینا ہے تو اس کے لئے جو ہے questions بنانے کا بھی طریقہ ہے questions کیسے format کرنے ہیں کس قسم کے questions پوچھا جا سکتے ہیں اور especially ان لوگوں کے لئے جن کی انگلیش weak ہے and they are not exposed to spoken انگلیش چھو گے انگلیش بولتے نہیں زیادہ ان کو کافی hesitation ہوتی ہے اور وہ اکثر جو ہے تو انگلیش پولنے شروع کر دیں اور یہ جو ہے آپ اپنے questions اپنے mind سے frame کریں مجھے اس کے کہ آپ cram کریں رٹہ لگائیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ اس سے ہوگا کہ جب آپ خود questions بنانے آپ کو آئیں گے آپ conversation develop کریں گے آپ جیسے book ہے تو book topic اکثر آجاتا ہے shopping and then there's some other topics like free time holidays and weekend markets culture education festivals fashions simple topics بھی ہوتے ہیں ایسے topics ہوتے ہیں چیلنجنگ ثابت ہوتے ہیں candidates کے لئے تو اس میں آپ کو visualize کرنا ہے imagine کرنا ہے اور if you are in that situation آپ questions جو ہے وہ frame کریں simple questions پوچھیں اور اس میں زیادہ difficult questions پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور WH questions آپ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ ایک بڑی اچھی tip ہے questions frame کرنے کے لئے تو اس میں آپ اعتماد سے تب جائیں کہ confidence کے ساتھ when you are well prepared for the test اور اگر آپ prepare نہیں کرتے test کے لئے اور آپ جا کے test دے آتے ہیں تو بعض دفعہ اچھے caliber کے students بھی جو ہے وہاں جا کے کچھ ایسی mistakes کراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ test pass نہیں کر پتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ یہ pass field test ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پتے ہیں اور آپ انگلیس کی جس intense structures ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے اور آپ کے پاس words ہونے چاہیے وہ کیا جیسے کہ آپ express کر سکے اپنی feelings کو اپنے ideas کو اور جو آپ what you think آپ easily convey کر سکیں دوسرے کو دوسرے کے بعد بھی سمجھیں ماذا ایسے ہوتا ہے کہ ایک candidates جو ہے اس کا caliber بہت اچھا ہوتا ہے candidate is highly educated دوسرے candidate جو ہوتا ہے may school drop out ہوتا ہے تو وہ gap of communication بھی آجاتا ہے اور سمجھنا بھی question مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے دوسرے بات سمجھانا بھی تو اس context میں situation کو کیسے handle کرنا ہے تو it's اور اس کے علاوہ جو ہے وہ topics کی list جیسے میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو بتایا تھا کہ topics add بھی ہوتے رہتے ہیں new topics بھی آتے ہیں تو آپ کے mind اتنا broad ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی topic پر develop کر سکے conversation اور وہ points لکھیں they give you 90 seconds for writing جیسے بھی two topics بھی آپ نے سکشن develop کرنی تو اس میں bullet points لکھیں questions پورا لکھیں گے تو 90 seconds اس ہی گزر جائیں گے تو آپ نے bullet points لکھنے جس سے آپ کو idea ہو جائے کہ آپ نے کس طرح points کو پھر آگے explain کرنا ہے اور اپنی انکوائری کیسے کرنی رسپار to questions asked تو اس میں آپ کی speaking اس طرح کہ speaking should be sentences should be correct اور at least آپ کو words ہونے چاہیے تو ان دونوں پر خاص محل چاہیے اور پرپریشن اچھی کر کے جائیں اور پرپریشن آپ کی اچھی ہوگی یقینا تو that will be very helpful for you right and in the first attempt you will pass the test right تو اس کے لئے ایک سپیئیر اگر نہیں ہے speaking وہ definitely there will be problems اور issues تو ہوتے ہیں پھر تو پرپریشن بہت اچھی کر کے جائیں تو یہ speaking اور listening test ہے listening کی جو ہے وہ audio clips recordings ہیں آپ ہر روز سنیں تاکہ you get good exposure to listening اور آپ جو نیتر سپیکر سپیکر سچی طرح سمجھ لیں کہ وہ and you understand someone should ask you questions on that تو اس طرح پرپریشن ہو سکتی ویرے ایفیکٹیو لی ویرے 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 ریدیو ویرے 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 ویرے